دوستو سن 2020 میں کم عمری میں شادی کرنے کی وجہ سے سوشل میڈیا پر معروف ہونے والا جوڑا جس میں اسد اور ان کی بیوی نمرا اسد شامل ہیں یہ کچھ عرصے سے اپنا ایک یوٹیوب چینل بنا کر فیملی ویلاغنگ کیا کرتے تھے 2022 میں ان کے ہاں ایک بیٹے کی ولادت بھی ہوئی اور یہ سارے کا سارا عمل ان لوگوں نے ویلاغنگ کے ذریعے اپنے تمام شائکین اور ناظرین تک پہنچایا اس کے علاوہ یہ اپنی ڈی ٹو ڈی روٹین یعنی کہ ڈیلی فیملی ویلاغنگ بھی کیا کرتے تھے اور سوشل میڈیا پر ان کے کافی چرچے ہوا کرتے تھے ان کی ایک بہت بڑی فیملی ہے اور اس فیملی کی تمام خاتین ان کے آلموسٹ ہر دوسرے ویلاغ کے اندر موجود ہوتی تھی انہوں نے جب سے یوٹیوب پر اپنا چینل بنایا تب سے ان کے فالورز میں اضافہ ہوتا گیا اور ان کی ہر دوسری تیسری ویڈیو ملینز اینڈ ملینز او ویوز کارنر کرتی ہے لیکن اب اسد نے ایک نیا بیان جاری کیا ہے جس میں اس نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ اب سے وہ اپنی فیملی ویلاغنگ کوئٹ کرنے لگا ہے اور اب سے اس کے ویلاغنگ میں اس کے گھر کی کوئی بھی خاتون موجود نہیں ہوگی جب پوچھا گیا کہ آخر اسد ایسا کیوں کر رہا ہے تو اس کے جواب میں اسد نے کہا کہ اس نے پچھلے دنوں ایک نیا بیان پڑا یا پرشایت سنا جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تین طرح کی لوگوں کو بہت زیادہ ناپسند کرتی ہے اب نجانے یہ اس نے کہا پڑا ہے لیکن اس نے مطابق اس نے اس بیان میں یہ سنا کہ اس نے کسی مولوی صاحب کا یہ فتحہ سنا ہے کہ وہ لوگ جو کہ اپنے والدین کے نافرمان ہوتے ہیں خدای بزرگوبرتر ان کو دوزخ میں ڈالے گا وہ لوگ جو کہ جھوٹ بولتے ہیں وعدہ خلافی کرتے ہیں ان لوگوں کو بھی جہنم کا اندر بنایا جائے گا اور وہ لوگ جو کہ اپنی بیویوں کو غیر مردوں کے سامنے پریزنٹ کرتے ہیں اور اپنی گھر کی خاتین کا پردہ ختم کر کے انہیں دنیا کے سامنے پریزنٹ کرتے ہیں ایسے لوگوں کو بھی جہنم میں دھکیل آ جائے گا اسد نے کہا کہ آج تک جو بی لاغنگ کر رہے تھے وہ اس بارے میں نہیں جانتے تھے کہ یہ کتنا غیر اسلامی اور غیر شرعی فیل ہے لیکن اب جب کہ وہ یہ جان چکے ہیں تو اب انہیں مزید کسی چیز کی کوئی حوص نہیں ہے اور اب سے وہ اپنے خاندان کے کسی بھی فیمل کو سامنے نہیں لائیں گے دوستو یہ بات کر کے انہوں نے ساتھ ہی یہ کہا کہ میں ویلوگنگ کو مکمل طور پر کوئٹ نہیں کر رہا بلکہ اب سے ویلوگز میں صرف میں اور میرا بیٹا ازلان آیا کریں گے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کے اندر فیملی ویلوگنگ اور ڈیلی ویلوگنگ کا کلچر اتنا بڑھ چکا ہے کہ آلموسٹ باقی تمام چینلز کو لوگ دیکھنا بند ہو گئے ہیں اور صرف اور صرف انہی لوگوں کو جیسے کہ ڈکی بھائی اور ان کی بیوی کا چینل آکم الافتاب اور ان کے خاوند اور ان کی بیٹی کا چینل جنت مرزا اور ان کی ساری فیملی کا چینل سیسٹرالوجی نام سے ایک بے حیائی والا چینل تو یہ سارے چینلز آج کل سوشل میڈیا پر بہت زیادہ فیمز ہیں اور لوگ دوسروں کے گھروں میں جھانکنے کی اپنی پرانی عادت کو سوشل میڈیا پر بھی لے کر چل رہے ہیں ظاہر ہے کہ وہ ملک جہاں پر لوگ مسالے دار خوراک کھانا اور مسالے دار باتیں سننا پسند کرتے ہوں وہاں پر لوگوں کے گھروں کی عورتیں جو کہ بالخصوص اپنے آپ کو مزہدار کپڑوں اور مزہدار تنوں کے ذریعے دکھانی چاہیں انہیں دیکھ کر اس سے لذت لیتی ہی ہیں اور یہ کام اب سے نہیں بلکہ عزل سے چلتا رہا ہے اور یہ ابتک چلتا ہی رہے گا کوئی کتنا بھی کہے یہ کام پاکستان جسے ملک میں کم از کم رکنے والا نہیں ہے آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا